تابل تسخیر پاک فوز نے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کر کے دشمن پر حیبتاری کر دی زمین سے زمین پر مار کرنے والا میزائل دو سو نوے کلومیٹر تاک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابع غزنوی میزائل مختلف نویت کے وار ہیڈز لے جانے کے صلاحیت بھی رکھتا ہے صدر مملکت اور وزیر آزم نے کامیاب میزائل تجربے پر ٹیم اور قوم کو مبارک بات بھی دی ہے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت ناقابل تسخیر پاک فوز نے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کر کے دشمن پر حیبتاری کر دی زمین سے زمین پر مار کرنے والا میزائل دو سو نوے کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق غزنوی میزائل مختلف نویت کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے مزید کیا اس حوالے سے ہم جانیں گے ہمارے نمائندے عثمان خان سے عثمان خان بتائی گا آج بلکل ڈی جی آئیس پی آر کے جانب سے بتایا گیا کہ پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا ہے یہ میزائل دو سو نوے کلومیٹر تک ہر قسم کے وار ہیڈے جانے اور اپنے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے مطابق پاکستان نے جس کا شب یہ کامیاب تجربہ کیا ہے اور چیرمن جوائنڈ چیف اصلاف کمیٹی اور تینوں سربس چیف نے سائنسانو اور تیم کو مبارک بات دی ہے صدر اور وزیراعظم نے بھی قوم کو مزائل کے کامیاب تجربہ کو مبارک بات دیتے گئے سائنسانو اور ماینینکس کاکشوں کو اس طرح ہے اور یہ رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ تربیتی مشکی کی تھی جس کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لئے دفاعی معاستر جو کہ پاکستان نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک مزائل غوری کا کامیاب تجربہ کیا ہے بلکل یہ بڑی کامیابی ہے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک مزائل غزبی کا کامیاب تجربہ آئی ایس پی آر کے مطابق میزال دو سو نوے کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے مختلف نویت کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے صدر مملکات اور وزیراعظم کی ٹیم اور قوم کو مبارک بات دی گئی ہے کیونکہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ کامیابی سامنے آئی ہے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے اسی پر بات کریں گے ہمیں جائن کیا ہے برگیڈیا ریٹائر حارس نواز صاحب نے بہت شکریہ حارس نواز صاحب موجودہ حالات میں جب سرحد پر کشیدگی ہے اس تجریبے کو کتنا ہم دیکھتے ہیں دیکھیں پاکستان کی میزائل تکنالوجی انڈیا کو پتا ہے کہ بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ ہے اور انڈیا کا ایک ایک انٹھ ایریا جو ہے وہ ہماری میزائل میزائل کے رینج میں ہے نمبر ایک نمبر تو انڈیا کی میزائل تکنالوجی بلکل پوکس نمبر ٹو اور اپسوٹ ہے وہ بھی ان کو پتا ہے اور یہ جو ہم نے میزائل غزنے میں فائر کیا ہے ٹو نانٹی سے ٹری ٹونٹی کلومیٹر دینج ہے اور یہ ملٹبل ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے اور اس موقع پہ جبکہ ایک سٹینڈ اپ ہو ہوگا ہے انڈیا کا جو قصائی پرائیم مینسٹر ہے اس نے ایک ایسکلیشن کیلئے کشوے میں ظلم کر رہے ہیں پاکستان نے انڈیا کے قرمہ توڑ لیواب دیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پرائیم میشن رنچر کی جیسے پاکستان نکات ہم این طرح پتہ دیں گے ہم انڈیا کی این چینڈ بجاہ کر رکھیں گے ہمارے پاس ہر قسم کے میزائل دکارٹی ہے ہم اس میں ہر قسم کے وارڈ سمال کر سکتے ہیں اور نائید فائرنگ بھی کیویویلیٹی ہے یہ اس کا فائدہ ہے اور انڈیا کو آج میسے چلا گیا ہے کہ پاکستان کی مسلح فائز اور میزائل دکارٹیوں سے بہت سفیر ہے اچھے یہ بتائے گا کہ کامیاب تجربہ کیا گیا ہے پاکستان نے اپنی دفاعی صلائیت کو مزید اب مضبوط بنا لیا ہے غزنوی میزائل کی کیا خصوصیات ہیں کیا رینج ہے اس کی دیکھیں یہ میزائل کی رینج دو نائنٹی سے تری ٹونٹی کلومیٹر ہے اور یہ سیمنٹی کیجی کا ہائی ایکسپورسیف اور نیوٹل وارڈ کھیری کر سکتا ہے انڈیا کے کشی بھی ایری کو کر سکتا ہے ٹارگٹ کر سکتا ہے بہت ایکورٹ میزائل ہے اور اس کے ملٹیپل ٹارگٹس کو ہٹ کرتا ہے یہ سمجھنا چاہیے اور ہمارے پاس ابابیل میزائل جو ہے وہ ایت ای ٹائم جب جاتا ہے تو سات آٹھ ٹارگٹ ہی کٹھا یہ چیک آن کرتا ہے یہ چیز ہمارے پاس ہے جو انڈیا کے پاس نہیں ہے پھر ہمارے پاس ٹیکٹیکل نیوکلی میزائل ہیں ان سے ہم ٹیکٹیکل چھوٹے نیوکلی میزائل بھی لوکلائی جگہ پہ بھی پائر کر سکتے ہیں جس سے انڈیا کی راتوں کے نین اڑ گئی ہوئی ہے تو یہ ہم پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آپ سے بہت بہتر ہیں ہم بیلیو یہ مین بہینڈا گن یہ نہیں بہینڈا گن انڈیا کا حال ہے کہ بہت فوج ہے نکارہ فوج ہے ہمارے پاس پیٹل ہارڈنڈ فورس ہے اور ہائیس ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے یہ میزائلز کی ائرکافت ہمارے پاس بہت بہت بہتر ہیں اس لئے انڈیا کو ہارننگ دے دی گئی ہے کہ کبھی بھی پاکستان کے پر مہلی نظر نہیں دیکھیں ورنہ ہم آپ کی انٹرین ملا دیں گے بلکل حارس نوا صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہائیس ٹیکنالوجی ہمارے پاس میں کوئی شک نہیں اور یہ میزائل مختلف نویت کے ہیڈ وارس لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارا تجربہ ہے بھارت کو ایک موت اور جواب ہے سمجھ جانا چاہیے اس کو کہ پاکستان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور کسی درہاں سے بھی کمزور نہیں ہے کہ پاکستان کے پرائم نیسٹر نے اور چیف آرم نیسٹر آپ نے بڑا کلیئر محصے دی ہے انڈیا کو بھی اور دنیا کو بھی کشمیر کے معاملے میں we can go to any extent any extent means we can mean use all means military means available to us اب یہ ہم بار بار دنیا کو جناترین نیشنز کو یورپین یونٹ کو اور خاص طور پر انڈیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک سیچوئیشن ہے اس وقت جو انڈیا آگ سے کھیل رہا ہے اگر یہ اور اسکلیٹ کرتا ہے تو اس کی آگ کے لئے پیٹ میں نہ صرف یہ پورا فتہ آئے گا بلکہ دنیا اس کے اندر آجے گی اس میں بہت زیادہ مزر اثرات ہوں گے جو دنیا کو پچاس سال تک یہ سات سال تک سے چلتے رہیں گے آپ کے ساتھ میں ہیروسلیمہ ناگرہم ابھی زب لوگوں میں وہاں پر چل رہے ہیں اور اس وقت وہ بہت چھوٹے سے مزائل دیوتے ہیں نکلر سے آپ تو بہت ہائی سوکر سے کیلٹ آگئے ہیں پھر ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ہمارے پاس اس وقت بائی ائر گراؤن سے مزائل اور ہمارے سی سے راستے ہیں ہمارے پاس تین راستے سے یہ فائر کرنے کے ٹکنالوجی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیا خدا نہ خواہ تا فرس ٹائک بھی کر لیتا ہے ہمارے پاس ہم نے کہا کہ ہم فرس ٹائک نہیں کریں گے لیکن اگر انڈیا کبھی ایسی حالات کر دیتا ہے تو مزائل اور یہ نیوکلر ہمارے پاس یہ ہم پھلویں جلانے کے لیے ہم نے نہیں رکھنے ہیں یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں پاکستان کی ساتھ بلکل یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں دو ٹوک ایک طریقے سے میسیج دیا گیا ہے انڈیا کو ہم انڈیا کی اینڈ سے اینڈ بجا کر رکھ دیں گے بہت شکریہ بریگیڈیا ریٹائٹ حارس نوا صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے بلیسٹک مزائل غز نوی کی خوبیوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دشمن پر داگ بٹھانے کے لیے اچھا ایڈیشن ثابت ہوگا پاکستان کی دفاعی صلائیت میں زبردس اضافے پر دفاعی تجزیاکار امجد شویب نے مزید کیا کہا سن لیتے ہیں دیکھیں یہ کیونکہ نائٹ لانچ تھی اور اس کا دستنس بھی 290 کلومیٹر ہے تو وہ اس لحاظ سے آپ کو امیجیٹ بیٹل فیلڈ سے دیکھے پیچھے ان کی اس ترجی کے ایریا تک یہ پوری ایک رخائی دیتا ہے یہ ایمیگائی بڑا ایک کامیاب تجربہ ہے اور میرا خیال ہے ڈیٹرنس کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو رات کے وقت کا بھی اور اس کے خاص ساتھ جو فاصلہ اس کا کور کرنے کا ہے وہ دونوں ایسے ہیں کہ دشمن کے لیے یہ بہت چیک رکھیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ملٹیپل ویپنز بھی دے جا سکتا ہے اس سے نکلر ویپن بھی جا سکتا ہے اس سے عام جو کورا بارود ہے وہ بھی دے جا سکتا ہے تو اس لحاظ سے اس کی کیفیر بیٹیز دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا ایڈیشن ہے اور پاکستان کو جتنا جلدی ہو یہ اپنی آپ فرسز میں انڈرکتا دینے چاہیے تو دیگر خبریں شامل کریں